بسم اللہ الرحمن الرحیم ایڈوکیشن ہیلپی چینل کی جانب سے ہم اپنے تمام سننے والے سوڈنٹس کو السلام علیکم کہتا ہوں تو سوڈنٹس امید کرتا ہوں آپ سب خیرے سے ہوں گے جہاں بھی ہوں گے اللہ تعالیٰ کے حفظ و ایمان میں ہوں گے تو سوڈنٹس آج کی سوڈے میں آپ کے لئے لے کر آیا ہوں سیکنڈ ڈیر شوشالوجی کے یعنی علم امرانیات کے امپورٹن لونگ کوئشنز جن کے پیپر میں آنے کے چانسز بہت زیادہ ہیں اور یہ تمام کے تمام کوئشن جتنے بھی میں آپ کو بتاؤں گا سمارٹ سلیبرز کے اکورڈن ہوں گے تو اس لئے آپ نے ان کوئشنز کو اچھی طرح یاد کرنا ہے تاکہ آپ کے جو پیپرز میں اچھے مانس آ سکیں تو سب سے پہلے آپ کے ہمارے پاس جو کوئشنز ہیں شوشالوجی کا سیکنڈ ڈیر کا وہ ہے پاکستانی ثقافت میں کس کس نسل اور گروہ نے کون کون سے کارنامے انجام دیئیں پاکستانی ثقافت بہت پرانی تحزیب سے پیدا ہوئی ہے بحث کریں زیلی ثقافت سے کیا مراد ہے کسی اے صبح کے زیلی ثقافت پر نوٹ لکھیں دڑاوڑ کون تھے ہماری ثقافت پر دڑاوڑوں کی اثرات بیان کریں نیسٹ کوئشن جو ہے ہمارے پاس یعنی کہ فیفت کوئشنز کوئشن وہ ہے خاندان اور برادری میں کیا فرق ہے پنجاب برادری کے اہم وضائح لکھیں ستونینٹس یہ تتنے بھی میں آپ کو اس ویڈیو میں کوئشنز بتانے جا رہا ہوں یہ آپ نے اچھی طرح یاد کرنے ہیں تو جو ستونینٹس اس چینل پر نئے آئے ہیں تو ان سے میری ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ آپ یہ چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو آئندہ آنے والے پیپرز کی جو ویڈیو ہے وہ آپ کو مل سکیں پورٹ کوئشنز کی اس ویڈیو کم از کم ایک چھوٹا سا لائک لازمی دیجئے گا تاکہ ہماری موصلہ اگزائی ہو سکیں اور اسی طرح آپ کے لئے امپورٹنٹ کوئشنز کی ویڈیو ہم لاتے رہیں پھر ہمارے پاس سکس کوئشنز ہے پنجاب میں دہی عبادیوں کی کون کون سی تسمیں ہیں ان میں سے کسی ایک پر نوڑ لکھیں پنجابی پانشورہ کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر ایک کے وضائق میان کریں پوشن نمبر ایڈیو ہے وہ قومی ایک جہتی کیا ہے اس کے مسائل پر بحث کریں اور فروغ کے قدامات بے پر بحث کریں پوشن نمبر نائن ہے وادیہ سن کی تہذیب میں کون پر ان سے گروپ کے کارنامے شامل ہیں ان میں سے کسی ایک کی معشرتی سپاپ تیزدی بند نوڑ لکھیں پوشن نمبر ٹین جو ہمارے پاس امپورٹنٹ میں آ جاتا ہے وہ ہے مزید کا مقام بطور معشرتی داقتے کے مطابق بیان کریں اور اچھے لیڈر کے خواہص بیان کریں پوشن نمبر ٹیمون جو ہے وہ اچھے لیڈر کے خواہص ہیں پوشن نمبر ٹویک جو ہے زر academically نظام کی راند میں جو رکابتے ہیں انہیں بیان کریں پھر پوشن نمبر ٹ�ertین گربت کے معاشرے پر اثرات بیان کریں فورٹین کوشن ہے سیاسی ادارہ کیا ہے اس کے خواہص لکھیں پاکستانی معاشرے کی روشنی میں ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا قوشن نمبر 15 میں سے جو ہے وہ ناکوانگی کی وجوہات اور ان کے دور کرنے کی تدابیر بیان کریں خاندانی منصوبہ بندی کیا ہے اور اس کے مقام اور اس کی ناکامی کی وجوہات بیان لکھیں قوشن نمبر 17 جو ہے وہ دہی عبادی کاری سے کیا مراد ہے اس کی اقسام لکھیں قوشن نمبر 18 قومی 31 کے مسائل اور اس کے پرو کے لیے اقدامات لکھیں قوشن نمبر 19 جو ہمارے پاس آ جاتا ہے وہ ہے بلدیاتی عبادی میں اضافے قصرار لکھیں سیاسی ادارہ کیا ہے اس کے وظائف لکھیں نظریہ کیا ہے وہ نظریات بیان کریں جن پر پاکستانی معاشرہ کی بنیاد قائم ہے